موسیقی آپ کو مہرکی کے کیک میں اور گھر کے کیک میں کوئی فرخ نظر نہیں آئے گا اور یہ بہت ہی کم اگریڈینز کے ساتھ بن کر تیار ہوتا ہے چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈارک فنٹاسٹک بسکٹ کا کیک بنانے کے لیے میں لی ہوں یہ چار پیکٹ لی ہوں میں ڈارک فنٹاسٹک بسکٹ کے آپ اس کی جگہ پر اوریو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا اگر کوئی بھی ڈارک بسکٹ لینا چاہتے ہو تو وہ بھی لے سکتے ہیں یہ 5 ٹیبلی سپون شکر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ شکر کو کم یا زائد لے سکتے ہیں کب کب ایٹ کرنا ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گی 2 ٹیبلی سپون کوکو پورڈر میں یہاں پر گانیشنگ کے لیے کوکو پورڈر کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ اس کی جگہ پر چوکلیٹ بھی لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہیں ڈارک کلر کا کوئی بھی ایک اینو کا پاکٹ لی ہوں میں اینو کی پاکٹ کی جگہ پر آپ 1 ٹی سپون بیکنگ سوڈا بھی لے سکتے ہیں یہاں پر میں پاو لیٹر دودھ کو لی ہوں مجھے ٹوٹر اسے بنانے کے لیے آدھا لیٹر دودھ لگا ہے چلیے سب سے پہلے ہم بسکٹ کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تمام بسکٹوں کو تمام بسکٹوں کو ایک پلیٹ میں نکال لیں کے بعد جو اس کے اندر کی کریم ہے اسے ہم نکال کر ایک الگ پلیٹ میں نکال لیں گے چاخل سے یا چمچے سے آپ کسی سے بھی اس کے اندر کی کریم نکال سکتے ہیں چلیے اسی طرح ہم تمام بسکٹوں کی کریم الگ کر لیتے ہیں تمام بسکٹوں کی کریم میں نے نکال لی ہوں یہ تین بسکٹ میں نکال کر رکھی ہوں گانیشنگ کے لیے یہ کریم ہے تمام بسکٹوں کی اسے کیسے کرنا ہے میں آگے بتاؤں گی آپ کو اسے ایک سائٹ میں رکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم گرینڈر کے جار میں بسکٹوں کو توڑ کر ایٹ کر دیں گے اسے گرینڈر کے جار میں توڑتے ہوئے تمام بسکٹوں کو ایٹ کر دیں گے آپ کے گرینڈر کے جار میں جتنے آ رہے ہو آپ اتنے بھی ایٹ کر کر اسے گرینڈ کر سکتے ہیں تمام بسکٹوں کو گرینڈر کے جار میں ایٹ کرنے کے بعد میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں 3 ٹی سپون شکر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زائد لے سکتے ہیں یہ 3 ٹی سپون شکر اس کے لئے کافی ہو جاتی ہے چلیے اس کے بعد ہم گرینڈر کا دھکن لگا کر اسے باریک ہونے تک گرینڈ کر لیتے ہیں چمچے کو چلاتے ہوئے اوپا نیچے کرتے ہوئے اسے گرینڈ کر لے جب بسکٹ کا اچھے سے پوڈر بن جائے اس کے بعد جو ہم نے ایک گلاس دودھ لیے ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا دودھ ایٹ کرتے ہوئے اسے گرینڈ کر لیں گے ایک ساتھ پورا دودھ ایٹ نہ کر دے تھوڑا تھوڑا ایٹ کرتے ہوئے اسے گرینڈ کرتے جائے میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا دودھ ایٹ کرتے ہوئے اسے اچھے سے اسموتھ ہونے تک سارا پیسٹ اسے گرینڈ کر لی ہوں اس میں سے پو کپ دودھ بچا ہوا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کی کتنی تھیکنیس رکھی ہوں آپ بھی اس کی اتنی ہی تھیکنیس کر لیں اس سے زیادہ اسے پتلا ہونے نہ دے نہیں تو آپ کا کیک کا بیٹر صحیح سے نہیں بنے گا اس کے بعد ہم اسے ایک بوائل میں نکال لیتے ہیں اسے میں گیاس پر بنا رہی ہوں اگر آپ چاہے تو اسے اون میں بھی بنا سکتے ہیں جس بگونے میں بھی آپ بنا رہے ہو اس کے اندر اسٹین رکھ کر اسے ڈھک کر میڈیم فلیم پر گرم ہونے کے لیے رکھ دے اس کے بعد کیک کی تیاری کریں یہاں پر میں جس بول میں بنانا ہے اس میں میں تیل کو لگا رہی ہوں اگر آپ چاہے تو اس کی جگہ پر بٹر بھی لگا سکتے ہیں تیل کی جگہ پر میں اس کے اندر بٹر پیپر کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہ ہو تو میدہ ڈسٹ کر کر اس کے اوپر پھیلاتے ہوئے اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کر لے اس کے بعد جو ایکسٹرا ہو اسے نکال لے ویسے بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں میں یہاں پر بٹر پیپر کا استعمال کر رہی ہوں تیل لگانے کے بعد اس کے اوپر بٹر پیپر اسیس کا کٹ کر لے اس کے بعد اس کے اوپر سے بھی آئل لگا لے اس کے اوپر سے بھی ہم تھوڑا سا تیل لگا لیں گے اس کے بعد ہم اسے ایک سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں جو ہم نے بسکیٹوں کو گرائنڈ کر کر رکھے ہیں اس کے در ایک پر اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں اینو کو ایٹ کر دیں گے میں یہاں پر اینو کا پورا ایک پاگٹ کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ چاہے تو ون ٹی سپن بیکنگ سوڈا بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر سے تھوڑا سا دودھ ایٹ کر لیں اس کے بعد چمچے سے اسے مکس کر لیں اینو ایٹ کرنے کے بعد اسے ہلکے ہاتھوں سے ایک ہی ڈیریکشن میں مکس کر لیں اور اسے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں ایک ساتھ لگاتار گھوماتے ہوئے اسے مکس نہ کریں جب سارا اینو اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد ہم فوری ہی اسے بیک ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے جس بوائل میں ہم نے بٹر پیپر سیٹ کر کر رکھے ہیں اس کے اندر ایٹ کر لیں گے سارا بیٹر اس میں ایٹ کرنے کے بعد اسے آپ دو تین بار ایسا ٹیپ کر لیں اس سے اس کے اندر جو بابلز ایر فارم ہوگی وہ اچھے سے باہر آ جائے گی ایسے ٹیپ کرتے ہوئے اسے ایک سے دو بار ٹیپ کر لیں دو سے تین بار اس کے بعد ہم اسے بیک ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اسے میڈیم فلیم پر ڈھک کر رکھے ہوئے پانس سے سات منٹ ہو چکے ہیں یہ اچھے سے پری ہیٹ ہو چکا ہے چلیے اس کے بعد ہم کیک ٹین کو اس کے اندر رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈھک کر اسے ہم فورٹی فائل منٹس کے لیے لو فلیم پر بیک ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں آپ اسے لو فلیم پر ہی بیک کریں میڈیم فلیم پر یا فل فلیم پر اسے بیک نہ کریں آپ کا کیک جل جائے گا لو فلیم پر بنانے سے آپ کا کیک صحیح سے بیک ہوگا اس کے لئے ٹوٹل 30 منٹس یا 45 منٹس لگتے ہیں جو ہم نے بسکٹ کی کریم الگ نکال کر رکھے تھے جس میں ہم نے کیک کا بیٹر بنائے ہیں اسی میں ہی وہ کریم کو ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا دودھ ایڈ کرتے ہوئے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں میں نے ٹوٹل 2 ٹیبل سپون دودھ ایڈ کی ہوں اسے زیادہ پتلا کرنا نہیں ہے صرف اسے ہم تھوڑا تھوڑا دودھ ایڈ کرتے ہوئے اسے آپ چیک کرتے ہوئے مکس کر لیں اس کے بعد میں اس میں 1 ٹی سپون بٹر کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس بٹر نہ ہو تو آپ آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں چلیے اس کے بعد ہم اسے اچھے سے mix کر لیتے ہیں اچھا سا smooth batter بننے تک آپ اسے اچھے سے mix کر لیں اس کے بعد ہم اسے ایک سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کی کتنی ٹھیکنیس رکھی ہوں آپ بھی اس کی اتنی ہی ٹھیکنیس رکھ لی اگر اور ٹھیک بھی رکھنا چاہتے ہو تو رکھ سکتے ہیں چلیے اسے ہم ایک سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں یہاں پر بیک ہوتے ہوئے 45 منٹس ہو چکے ہیں کیک کو ایک ٹوٹ پک ڈال کا چیک کر لیں گے کہ کیک صحیح سے بیک ہوا ہے یا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹ پک ایک دم کلین آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کیک اچھے سے بیک ہو چکا ہے جب اچھے سے کلین آ جائے ٹوٹ پک اسے نکال لیں اگر آپ کی ٹوٹ پک کلین نہ آئیں تو اسے آپ اور پانس دس منٹ کے لیے اور بیک ہونے کے لیے رکھ دیں اس کے بعد میں اسے پروم ٹیمپریچر پر آنے تک اسے چھوڑ دیتی ہوں جب تک ہمارا کیک تھنڈا ہو رہا ہے یہاں پر اس کے اوپر کی کریم بنا کر تیار کر لیتے ہیں جو ہم نے ٹو ٹیبلی سپون کوکو پوڈر لیے ہے اسے ایک بوائل میں نکال لیں گے 4 ٹی سپون شکر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ شکر کو کمیہ زیاد لے سکتے ہیں یہاں پر میں ٹو ٹیبلی سپون کوکو پوڈر میں 4 ٹی سپون شکر ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک آدھا کپ اتنا دودھ ایڈ کر لیں تھوڑا تھوڑا دودھ ایڈ کرتے ہوئے اس میں آپ اسے مکس کرتے جائیں ایک ساتھ ایڈ نہ کر دیں اس میں دودھ کو تھوڑا تھوڑا دودھ ایڈ کرتے ہوئے اسے مکس کرتے جائیں جب اس کی ٹھیکنے ساپ کو گاڑی لگے تو آپ اس میں دودھ کو ایڈ کرنا روک دیں بس ہم اسے اس سے زیادہ پتلہ ہونے نہ دیں اس کے بعد آپ کے پاس اکر بیٹر ہو تو اسے آپ مکس کر لیں ہینڈ بیٹر سے اسے آپ اتنے اچھے سے مکس کر لیں کہ اس میں کوئی لمس نہ ہو اس میں میں نے ٹوٹل پوک کپ دودھ ایڈ کی ہوں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون بٹر بٹر کی جگہ پر آپ تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے ایک دم شائنی بن کر تیار ہوگی ہماری کریم اس کے بعد ہم اسے جولہے پر پہلے میڈیم فلیم پر ایک دو منٹ تک پکا لیں گے اس کے بعد لو فلیم پر اچھی سی گاڑی ہونے تک ہماری کریم اسے پکا لیں گے لو فلیم پر چمچے کو چلاتے ہوئے اسے میں نے پانس سے سات منٹ تک پکا لی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اچھی ٹھیک نے ساتھ چکی ہے بس ہم اسے اس سے زیادہ اسے ہم نہیں پکائیں گے فلیم کو آف کر کر اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہ تھنڈی ہونے کے بعد اور تھوڑی گاڑی ہو جاتی ہے چلیے اب ہم اسے ایک فین کے نیچے اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جب یہ اچھے سے نارمل روم ٹیپریچر پر آ جائے کیک اس کے بعد ہم اسے ایک پلٹ میں پلٹھا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا سوفٹ سپانجی بن کر تیار ہوا ہے کیک اگر آپ ایسے بھی سوف کرنا چاہتے ہو تو اسے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اسے سیدھا کر لیں گے اس کے بعد یہ اوپر کا جو ایکسٹرا پارٹ ہے اسے کاٹ کر نکال لیں گے اگر آپ چاہے تو اسے تاگے سے بھی کٹ کر سکتے ہیں ایک چاہے سے کٹ لگا لیں اس کے بعد اسے تاگے سے کٹ کریں گے تو آپ کا کیک صحیح سے کٹ ہوگا میں یہاں پر اسے چاہے سے کٹ کر رہی ہوں اگر آپ چاہے سے بھی کٹ کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہیں کیک کو بیچ میں سے کٹ کر لینے کے بعد یہ اوپر کے پارٹ کو ہم ایک سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں بسکٹ کے جو بیچ کے حصے کا پارٹ تھا اس کا ہم نے جو فروسٹنگ بنا کر تیار کیے ہے اس کے اوپر پھیلا لیں گے چاروں طرف اچھے سے پھیلا کر سٹ کر لیں سائیڈوں سے بھی اچھے سے لگا لیں اس کے بعد ہم اس کا دوسرا پارٹ اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اسے ہم سیدھا نہیں رکھیں گے اسے ہم الٹے سائٹ سے رکھیں گے اسے پلٹھا کر رکھنے سے یہ ایک دم پرفیٹ اور خوبصورت لگتا ہے اسی لئے آپ اسے پلٹھا کر رکھ لیں اس کے بعد ہم اس کے سائیڈوں سے تمام فروسٹنگ کو اچھے سے لگا لیں گے سائیڈوں سے اچھے سے لگا لینے کے بعد اسے ہم ایک جالی پر رکھ دیں گے کوئی بھی جالی لے کر آپ اس کے اوپر رکھ دیں اس کے بعد جو ہم نے کریم بنا کر رکھے ہیں وہ کریم اچھے سے تھنڈی ہو چکی ہے روم ٹیپریچر پر آ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی اچھی ٹھیکنی سائی ہے تھنڈی ہونے کے بعد ایک دم پرفیٹ ہماری کریم بنا کر تیار ہے اگر آپ چاہے تو یہاں پر چوکلیٹ کو مل کر کر وہ بھی ایڈ کر کر بنا سکتے ہیں یہاں پر میں کوکو پوڈر کا چوکلیٹ بنا کر ایڈ کر رہی ہوں تمام چوکلیٹ کو اس کے اوپر سے ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کے سائیڈوں سے اچھے سے لگا لیں تمام اس کے اوپر پھیلاتے ہوئے اس کے اوپر سائیڈوں سے اچھے سے سائیڈ کر لیں چاروں طرف اسے اچھے سے لگا لینے کے بعد اسے چاروں طرف اچھے سے لگا لینے کے بعد اسے ہم فنیشنگ ٹرچ دے لیتے ہیں اگر آپ چاہے تو اسے اسکیل سے بھی فنیشنگ ٹرچ دے سکتے ہیں میں یہاں پر چمچے سے ہی دے رہی ہوں اس کے بعد ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اسے ایک پلیٹ میں نکال لینے کے بعد اسے ہم ایک آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں اچھے سے سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ چاہے تو ایک گھنٹے کے لیے بھی چھوڑ سکتے ہیں اسے فریزر میں رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے جو ہم نے اوریو بسکیٹ گانیشنگ کے لیے بچا کر رکھے تھے اسے ہم ایک میں سے دو کر کر اس کے اوپر سے گانیش کر لیں گے آپ اپنے چوئیس کے اکارڈنگ کیسے بھی اسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں اسے ایک میں سے چار کر کر اسے گانیش کر رہی ہوں چوکلے شورٹ کے جو بولس آتے ہیں میں اس کے اوپر سے گانیش کر رہی ہوں اگر آپ چاہے تو چوکو چپس سے بھی آپ اسے گانیش کر سکتے ہیں پھیلاتے ہوئے اس کے اوپر گانیش کر لینے کے بعد جو ہم نے بیچ میں جو اسٹرفنگ کرے ہیں اس کی یہاں پر میں سیڈروں سے اس کا کورنر بنا رہی ہوں وہ کریم سے ایک پیکٹ کے اندر اسے بھر لیں اس کے بعد اس کے اوپر سے گانیش کر لیں اس کے بعد میں نیچے سے بھی ایک لائن اس کی ڈرو کر لوں گی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت کتنا مزیدار کتنا پرفیٹ کیک ہمارا بن کر تیار ہوا ہے چوکلیٹ کیک آپ اپنے جس انداز سے بھی چاہے اسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ڈارک بسکیٹ کے اوپر سے بھی ایک لائن ڈرو کر رہی ہوں اگر آپ اسے اس کیپ کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت پرفیٹ بہت مزیدار چوکلیٹ کیک بن کر تیار ہوا ہے اگر آپ بھی ایسے ہی سٹپ بے سٹپ فالو کر کر بنائیں گے تو آپ کا چوکلیٹ کیک بھی ایسے ہی مزیدار بن کر تیار ہوگا اگر آپ اپنے گھر والوں کو بنا کر کھلائیں گے تو کوئی یقین نہیں کر پائیں گے کہ آپ نے اسے گھر پر بنا کر تیار کیے ہیں امید ہے آپ کو میری بتائیوی چوکلیٹ کیک کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آتے ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے فیبلی اور فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی